اللہ اکبر اللہ کی پکڑ تیرے پروردگار کی پکڑ کا یہی طریقہ ہے جبکہ بستیوں کے رہنے والے ظالموں کو پکڑتا ہے بے شک اس کی پکڑ دکھ دینے والی اور نہائی سخت ہے آدمی کی بدنصیبی اور پسماتگی ہے کہ وہ اللہ کے بندوں پر ظلم کرے ان کے حقوق کو مارے ان کمزوروں کو پیس ڈالے ایک دانا کا برا اچھا قول ہے کہ ایک شخص اس شخص سے ڈرو جس کا تمہارے مقابلے میں اللہ کے علاوہ کوئی اور مددگار نہ ہو قوموں کی تاریخ میں اس قسم کے ظالموں کی بہت سے عبرتناک مثالیں موجود ہیں مثلا آمیر بن تفیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کا دشمن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنا چاہتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدعا دی تو اللہ تعالی نے اس کے حلق میں گلٹی نکال دی جس سے وہ درد و علم میں مبتلا ہو گیا اور چیختہ ہوا مر گیا عربت بن قیس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عزا دیتا تھا تکالیفیں پہنچاتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بدعا دی اور اللہ تعالی نے اس پر اور اس کی اونپ پر بجلی گرا دی حجاز بن سعید بن جبیر کے قتل کرتا ہے تو شہادت سے چند منٹ پہلے سعید رضی اللہ تعالی نے اسے بدعا دیتے ہیں یا اللہ اس کو میرے بعد کسی پر مسلط نہ کرنا چنانچہ حجاز کے ہاتھ میں تھوڑا نکل آیا اور پوڑے بدن میں پھیل گیا اس کے موہ سے بیل کسی آوازیں نکلتی تھی اور پھر افسوسناک حالت میں مر گیا سفیان سوری ابو جعفر منصور کے خوف سے چھپ گئے وہ حرم مکی میں داخل ہونے کے ارادے سے چلا جس میں حضرت سفیان سوری رضی اللہ تعالی عنہ چھپے ہوئے تھے حضرت سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے گر گرا کر کعبہ کے پردے پکڑے دعا کی اللہ منصور کو کعبہ میں داخل ہونے نہ دینا چنانچہ وہ مکہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی بیر میمون کے نزدیک مر گیا موتظلی قاضی احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو تکلیف دینے میں حصہ لیا امام صاحب کی بدعا سے اس پر فالج گرا اور وہ کہا کرتا تھا کہ میرے نصف بدن پر مکی گر جائے تو قیامت معلوم ہوتی ہے لیکن آدھے جسم کو قیچیوں سے بھی کار دیا جائے تو پتہ نہیں چلتا احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے وزیر ابن زیاد کو بھی بدعا دی چنانچہ اللہ نے اس پر ایسا آدمی مسلط کر دیا جس نے اسے پکڑ کر آگ میں ڈال دیا اور اس کے سر میں کیلیں گار دی جمال دین الناصر نے صالح مسلمانوں کو جیل میں ڈال دیا جہاں موزی حمزہ البس یونی انہیں ترہ ترہ کے عذاب دیتا اور گستاخی سے کہتا تمہارا خدا کہاں ہے میں اسے بھی زنجیر میں جکڑوں گا نعوذ باللہ وہ قاہرہ سے سکندریہ جا رہا تھا اس کی کار ٹرک سے ٹکڑا گئی اور ٹرک میں لوہا تھا اس کے جسم میں سر سے پاؤں تک لوہا گز گیا جسے بری مشقص سے جسم اسے نکالا گیا نکالنے میں پورا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اب آج نے تو اب آج نے تو وجہ زمین میں سرکشی شروع کر دی اور کہنے لگے کہ ہم نے زور آور کون ہے کہا کہ انہیں یہ نظر نہ آیا کہ جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان بہت سے زیادہ زور آور ہے اور وہ آخر تک ہماری آیتوں کا انکار ہی کرتے رہے سبق مظلوم کی بددعا سے بچو کیونکہ اس کے اور اللہ کے دربیان کوئی حجاب نہیں ہے نوٹ اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ کسی کی بھی زندگی آپ کے ذریعے بدل جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی حضور دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے جو اس وقت فلسطین اور غزہ کے اوپر یہودیوں کی ظلم و ستم ہو رہے ہیں اسرائیل اور امریکہ وہ دگر برطانیہ وغیرہ مل کر یہودیوں پہ یہودیوں سے مل کر کے مذہب اسلام اور بالخصوص غزہ کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ دھائے جا رہے ہیں روزانہ سو سے زائد نحت مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ان ظالموں پر اپنا عذاب نازل فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اور دوستو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات ماہ رمضان المبارک آ رہا ہے آپ لوگ بالخصوص غزہ کے مسلمانوں کے لئے اتنا تو ضرور کریں کہ اسرائیل اور امریکن پروڈیکٹ چاہے جو بھی ہیں ان تمام چیزوں کی خرید و فروخت بالکل بد کر دے ترک کر دے کم کھالے لیکن ان لوگوں کے کسی بھی پروڈیکٹ کو استعمال نہ کریں کیونکہ وہ آپ سے پیسہ لے کر آپ کے نحتے بھائیوں پہ بہنوں پہ گولیاں بم بارود برسا رہے ہیں خدا کے واسطے آپ اس نیک کام میں حصہ ضرور لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور مددگار ہے اللہ حفاظت فرمائے آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ السلام